صرف تیلنگانہ وقبورد کے تعلق سے میں چیف منسی صاحب کو سب سے پہلے تو یہ بولوں گا کہ وقبورد کے تعلق سے آپ نے کل رات جو اقدام کیا ہے وہ بہت اچھا اقدام ہے تیخیخات ہونی چاہیے معلوم ہونا چاہیے ہاؤس کمیٹی میں بیٹھ کر میں نے ریپورٹ طلب کی تو ریپورٹ میں آیا کہ ایک ڈریور کی تنخواہ ساتھ ہزار ہے سپریٹینڈن کی تنخواہ اسی ہزار ہے اور ایک چپراسی کی تنخواہ جھاڑو دینے والے کی چالیس ہزار ہے ایک جو صرف انورڈ این آؤٹورڈ میں ٹپا لیتا ہے اس کی تنخواہ اسی ہزار ہے ایسا عالم ہے اگر معلوم ہو جائے سب کو تو سب بولیں گے کہیں نوکری نہیں ہو نہ وقبورد میں نوکری دے دو وہاں پہ جھاڑو دینے والے کو بھی اسی ہزار ملتے ہیں اور ایک گھر کے چار چار لوگ پانچ پانچ لوگ دس دس لوگ یہ سر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ضروری تھا لیکن اس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ وقبورد جو نیا تشکیل ہوا ہے یہ اس میں دیڑھ مہینے سے شاید ممبرز ہیں آپ کاروائی کریے تحقیخات کریے ہاتھیوں کو سزا دیجئے برطرف کریے ان کو جیل میں پہنچائیے جو لوگوں نے وقبورد کو لوٹ کر کھایا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بورد کے جو عراقین ہیں چیئرمن ہیں یہ لوگ تو ابھی آیا ہیں ان کے ساتھ آب ایک میٹنگ کر کر ان کو کانفیڈنس ملے بھی ملک موتشم صاحب ہیں اس میں اسدودین ویسی صاحب ہیں اس میں آپ کے پارٹی کے ملسی چیئرمن بھی ہیں یہ لوگ ایسا محسوس نہ کریں کہ ارے کیا ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپیکر صاحب چیف منسل صاحب مجھے معاف کریں مگر میں اس ایوان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو آقاف کی زمین کو اپنی جاگیر سمجھ کر حفظہ کر کے بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی دیکھ لیں آج چیف منسٹر نے وقبورد کو بن کیا ہے اگر کوئی قرائدار برابر قرائے نہیں دے گا اگر وہ جو مارکٹ ویلیو کے حساب سے وقبورد کو قرائے نہیں دے گا تو حکومت ان کے کاروبار کو ان کے دکان کو بھی ایسے ہی طریقے سے سیل کر دے گی یہ ان کی جاگیر نہیں ہے مدینہ بلڈنگ ہے میں چیف منسل صاحب سے کہوں گا مدینہ بلڈنگ کے وہ جو دکانے ہیں دو سو روپیے چار سو روپیے قرائے دے رہے ہیں اور اگر ایک پگڑی لیں گے تو ایک ایک دو دو کار روپی ہوتے ہیں تو ایسا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آقاف کی زمین ان کی جاگیر ہے جو لوگ قرائے پر ہیں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں مارکٹ ویلیو سے قرائے دو بخایا نہیں دیئے تو وہ بھی دو نہیں تو یہ حکومت تمہارے دکانوں کو بھی سیر کرے گی اور یہ ڈی فالٹرز کو جیل میں پہنچائے گی یہ اللہ کی امانت ہے یہ اللہ کی امانت ہے یہ کسی اور کی نہیں ہے میں چیف منسل صاحب کی نظر میں لانا چاہتا ہوں وغبوڑ والے تو کوئی ریکارڈ نہیں دے سکتے میرے پاس ہے میں بیز ورس سے لڑنا ہوں صاحب بیز ورس سے آقافی جائداد آقافی جائداد آقافی جائداد وہ وہاں بیٹھے گیلری میں پریس ریپورٹرز کہتے تھے کہ اکبر صاحب ہر وقت آقافی جائداد بولتے ہیں ہاں میں لڑتا رہا لڑتا رہا اس لیے کہ آقافی جائدادیں ہمارے آبا و اجداد و اصلاف نے اتنے دی ہیں اگر وہ جائدادوں کی حفاظت ہو جائے صحیح طریقے سے اس پہ کام ہو جائے تو ہم کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے ہم خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنے زندگی کے اندھیروں کو نئے اجالوں میں تبدیل کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا آدل آباد میں نمبر آف انسٹیٹیوٹس فور تھاؤزن نائنٹی ایڈ ٹوٹل ایریا ان ایکریج سی ایم صاحب آپ سن کے حیرت کریں گے ٹوٹل ایریا آدل آباد میں پرانے آدل آباد میں ٹین تھاؤزن ونہندہ ان نائنٹین ایکرز ٹین تھاؤزن ونہندہ ان نائنٹین ایکرز اور انکروچمنٹ انکروچمنٹ نائن ٹاؤزن ونہندہ ان اٹی نائن نو ہزار انکروچ ہو گیا اور جو ہے نو سو تیس کریم نگر ٹوٹل انسٹیٹیوٹس ٹوとاؤزن سکس ایڈ فائن اس میں انکروچمنٹ جو ہوا سکسٹی اکرز پر یہ ایک ہی ہے میں کہوں گا کریم نگر جہاں پہ زرہ کم انکروچمنٹ ہے لیکن کریم نگر میں کیا ہے کہ جن لوگوں کو لیز پہ دے دیئے لیز ایکسپائر ہوئی کرایا نہیں دے رہے لیکن آج بھی وہ بیٹھے رہے ہیں ان کو کرایا دینا چاہیے اب ہم آتے ہیں ورنگل ورنگل میں 10731 انسٹیٹیوشن ٹوٹل ایکریج 2962 انڈر انکروچمنٹ 12.37 کھمم 1991 انسٹیٹیوٹ ٹوٹل ایریا 534 ایکر انڈر انکروچمنٹ 143 نلگنڈا 2215 انسٹیٹیوٹ سے اور ٹوٹل ایکریج 5300 جس میں سے 1400 انکروچ ہو گیا نزام آباد 1168 انسٹیوٹ 4795 ایکریج 23 ایکری ایکر خفزے میں ہے اور پھر مائبوب نگر سر میں کنکلوڈی سر سر میں کنکلوڈی سر سر میں کنکلوڈی سر 3116 انسٹیٹیوٹ سے سر جس میں 11500 ایکر سر مائبوب نگر میں ایکرز ٹوٹل ہے جس میں سر 7,864 انکروچ ہو گیا ہے سر ایکریج سر ہم میدک میں آتے ہیں سر میدک I want to bring to your kind notice سر میدک میدک میں 3695 انسٹیٹیوٹ سے ٹوٹل ایکریج آف وقف لینڈ ان فرس سروے سر ان فرس سروے is 23,910 23,910 ایکر سر جس میں سے خفزہ کی تپے ہو گیا ہے 23,782 پر جو ہے وقف وٹ کے پاس صرف 128 ایکرز ہے now let us come to رنگا رڈی important district 14,785 ایکرز 14,785 ایکریج جس میں سے 13,480 ایکرز خفزہ ہو گئے ہیں صرف 1304 ایکر ہے ہیدر آباد میں 1725 ایکریج ہے جس میں سے 1470 ایکر خفزہ ہو چکی تو میں یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے please conclude please conclude میں چیپ انسٹر صاحب سے مطالبہ کروں گا اور honorable speaker صاحب with your kind permission I want to make a request کہ یہ workboard اور endowment یہ دونوں سبجیکس ایسے ہیں جس میں بہت ساری بے خائدگیاں ہوئی M.I.M. کا جو rotation basis پر جیسا آج آیا تھا next آئے گا شاید after 17 تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے جو سلوٹ میں ہمارے rotation میں جو ہمارا دن جو آئے گا اس میں وقف لینڈز and endowment لینڈز پر اگر ہم discussion کریں گے صرف اس پر تو شاید ہم کچھ نتیجہ نکال سکیں گے اور اس واسطے بھی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اب جو revenue department میں جا کر تحقیقات کر رہا ہے تو وہ تحقیقات ہونے کے بعد میں کئی چیزیں سامنے آئیں گی میں C.M. صاحب سے یہ بھی کہوں گا کہ یہ reconciliation of lands جو ہو رہا ہے اس میں بھی وغبورٹ کو کرنا چاہیے میں نے جو تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں سیکنڈ سروے میں اور نشاندہی ہوئی ہے جیسا میں نے کل کہا لینکو کے تعلق سے میرے پاس لینکو کا بھی جیو ہے یہ رپورٹ بھی ہے آپ مانگا سکتے ہیں پوری تفصیلات ہیں میرے پاس تو اس وقت کم ہیں اس لیے میں حکومت سے یہی درخواست کروں گا کہ آج آپ نے جو جو فیصلے لیے ہیں اس پر غور کریں اور یہ بھی کہوں گا سی ایم صاحب سے ہماری نظامباد کے منسٹر صاحب بھی ہے بڑے پہاڑ کی درگا کا جو ہنڈی ہوتی ہے اس میں دو کور لپی آتے ہیں صاحب اور وہ وغورٹ نہیں چھڑا سکی ایمیلے صاحب سے میں درخواست کروں گا منسٹر صاحب سے کہ آپ انٹیوین کر کر اس کو چھڑائیے صاحب وغورٹ کے پاس پیسہ نہیں بڑے پہاڑ کا جو ہنڈی ہوتی ہے وہ اور میں نے اقبارات میں پڑھا کہ چیف منسٹر صاحب نے جھانگیر پیران کی درگا کے لیے اسی کور کا ایک پیکیج کا اعلان کیا ہے تو میں چیف منسٹر صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اس پر اور جھانگیر پیران کے ساتھے ساتھ میں کہوں گا کہ بڑے پہاڑ کی درگا ہو یا پھر ہماری درگا یوسیفائن ہو اس درگا کا اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت بابا شرفدین صاحب کی پہاڑی بہت بڑی درگا ہے اس کے لیے اس کے ریم کی تعمیر کے لیے ہم نے وغبورڈ میں منظوری دی ہے وہ سی ایم صاحب کے پاس فائل ہے دو کورڈ میں ریم بن جائے گا اس کو منظوری دیجئے اور مولا علی کا پہاڑ آپ جانتے ہیں سی ایم صاحب مولا علی کا پہاڑ کتنا مخدس ہے شیعاؤں کے لیے اس کے لیے جی ایم سی سے ہم نے پانچ کورڈ میں آدھا ریم بنایا ہے اب وہ اوپر جانے کے لیے ضعیف لوگوں کو گاڑی میں مولا علی تک جا سکتے ہیں یہ شیعاؤں کے لیے بہت مخدس مقام ہم آ جاتے ہیں ہم بھی سننی بھی جاتے ہیں تو وہاں ریم کے لیے بیس کورڈ اپیہ کا اسٹیمنٹ بنا ہے وہ بھی آپ منورٹی ویل فیر کو اگر بول دیں گے تو آپ بیس کورڈ اب دینے کی ضرورت نہیں ہے دو دو کور تین تین کور سال میں دیں گے تو ایک ریم بن جائے گا مولا علی کے پہاڑ کے لیے مسافر خانہ جو شیعاؤں کے لیے اس کے لیے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ تلنگانہ میں جو دارت المعروف ہے وہ بہت اہم ہے دارت المعروف آج نگلیکٹڈ ہو گیا ہے مرکزی حکومت نے بجٹ کو کم کر دیا ہے آپ آپ کے آفیسز کو بولیے کہ دارت المعروف کا دورہ کریں ڈپٹی چیپ انرسزہ محمود علی صاحب کے ساتھ میں بھی چلتا ہوں جا کر دیکھ کر ان سے بات کر کر ہمارے بجٹ میں سے کچھ دینا ہے تو دیں گے اور جتنے مینسکرپٹس ہیں اس کو ڈیجیٹلائز کرائیں گے یہ وقت کا تخاذہ اور ضروری ہے آخر میں میں کہوں گا کہ سی ایم صاحب آپ نے مکہ مسجد کو منظوری دی ہے مکہ مسجد کے سام میں نظامی آتی بھی کالیج ہے پرانا ہے ایک میڈیکل ایڈیوکیشن واحد ہے جو اردو میں ہے آج وہ امارت مغدوش ہے پانی ٹپک رہا ہے کبھی بھی گر جائے گی اس مرتبہ نہیں تو ایندہ بجٹ میں وہ ریسٹوریشن آف نظامی آتی بھی کالیج کے لیے ایک آردس کارڈوپی اگر آپ ایندہ بجٹ میں دیں گے تو ہم اس امارت کی بھی حفاظت کر سکیں گے اور ملٹی سیکٹر ڈولیپمنٹ پروگرام کے لیے میں کہوں گا کہ سارے ریاستوں میں بھی اگر اس کو کریں گے اور پھر میرے پاس تفصیلات ہیں